جاہد میرے پیارے ساتھ ہوں دوستو بھرتی بوٹ نے جو آج سوالوں کے جواب دی ہے نا کہنا کہ آپ کو اندر سے خوش کر دیں گے جی ہاں آپ کی یو پی پلس کونسٹیبل یو پی ایس آئی جیل وارڈر فائر مین جتنی بھی یہ تھا یہ جی ریلیسنسے لکھے جتنی بھی باتیں ہیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں سب ہی پر انہوں نے جواب دیا ہے کب بگیا پنجاری ہوگا کب پر اکچھا ہوگی سب ہی پر جواب ہے میں آئی کے کر کے سوالوں کے جواب بتاتا ہوں کہنا کہ یہ سوال آپ کے آج سے پڑھنے میں بہت زیادہ مدد کریں گے جو اب تک ڈی موٹیویٹ بین بھائی ہیں ان کو بھی ایک موٹیویشن ملے گا کہ ہاں بھائی آپ تو ان کو بھی پڑھائی کرنی ہی چاہیے دیگے دوستو تو پہلا کوششن ہے آپ کا کہ بگیا پنجاری ہوگا بھرتی یعنی کہ کب آئے گی آویدن کب سے شٹار ہوگا ساپ انہوں نے بتایا کہ پر اکچھاؤں کا جو کلینڈر ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے یعنی کہ ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا اس وار آویدن جب ہوں گے کہ آپ کے پر اکچھاں کس منت میں ہیں دسمبر میں یا جنبری میں ہیں تو پر اکچھاں کو کلینڈر بھی تیار کیا جارہے ہیں جیسے کہ بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا دلی جیسے پولیس مانلو یہ ہی ہو رہا ہے اس بار کلینڈر بنا رہے ہیں پر اکچھاں کا سیڈول چاری کر رہے ہیں کہ ہم یہ کب کب پر اکچھاں کروا سکتے ہیں اس کے ایک آرڈنگ یہ لوگ بگیا پنجاری کریں گے پھر آویدن مانگیں گے ٹھیک ہے تو آویدن کہی نا کہ جلد ہونے والا اس چیز کا یہ تو مان کے چلو پر اکچھاں کا کلینڈر تیار ہو رہا ہے تو پر اکچھاں بھی جلد ہوں گی یہ بھی چیز آپ کو پتا چل گیا ہوگا اب پد کی بات کریں UPSI جو اب تک چوبی سو انہتر ایک بار پچانگے سو سننے میں آیا ہے پد پھر سے اس میں بڑھائے گئے ہیں بتیس سو انہتر اور یہ دوستو ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں اس میں کچھ نہ کچھ ابھی بھی چینجز ہوں گی یہ چار ازار ساڑھے چار ازار یا تین ازار اس حساب سے بیگنسی آنے کے سمباب نہ ہے ابھی یہ فکس نہیں ہے پھلال بتیس سو انہتر تو کہنا کہ پد زیادہ بڑھائے ہیں تو زیادہ آپ کے لیے خوزی والی بات ہے سیبل کے پھر وہی اکتالیف جار آٹھ سو گیا رہا ہیں پی اے سی کے دفجار نو سو چورہ سی ہیں آئی تینک سب کچھ وہی ہے فائر میں نگجہ ساتھ سیم ہے جیل بارڈا اٹھائی سو تینتیس سیم ہے مہلہ بٹالین کے لیے جو مہلائیں جائیں گے نا آرکشی کے روپ میں ساس سو اکسٹ ساس سو اکسٹ پر دنس کے دے رکھے ہیں تو ساس سو اکسٹ پر جو بٹالین میں جائیں گے کہیں نہ کہیں یہ آلک سے مجھے لگ رہا اس کے بیگنسی نکالیں گے اس لیے انہوں نے اس کی چرچہ دے رکھی ہے کہ مہلہ بٹالین ہے تو مہلہ آرکشیوں کی جو سنسنگ کیا ہے وہ ساس سو اکسٹ ہونے والی ہے جی ہاں دوستو تو دوستو ایک چیز یہاں پر مجھے سیکھنے کو آپ کو بتا دوں آپ کو سیکھنے کو ملے گی یہاں پر کہ بھائیہ ایو پیپولس کانسٹکل کا بگیاپن تو جاری ہوگا ساتھ میں آپ کو پرکچھائیں بھی بتائی جائیں گے کہ پرکچھائیں بھی ہوں گی اب یہ چیز من سوچنا کہ پرکچھائیں 24 کے لاش میں ہوں گی جا کے ابھی عابیدن ہی کروالو ایسا نہیں ہونے والا اس بار اگر آپ کا عابیدن ہوا نا تو اگزام کے لیے یہ لوگ زیادہ ٹائم آپ کو نہیں دیں گے تین مہینے کسی پرکچھائیں کے لیے تو کسی کے لیے چار مہینے بعد اتنا ہی سمجھ دینے والے ہیں میں جو ہم بتا رہا ہوں اس سے زیادہ سمجھ اس بار آپ کو یہ نہیں دینے والے ہیں ابھی تو پھر آپ کا نکلے گا ابھی یہ ٹینڈر کی پرکریاں آپ نے سوچو ٹینڈر کمپلیٹ نہیں ہے ٹینڈر تو ہو جائے گا کمپلیٹ اس میں کوئی بڑی ایسو نہیں ہے کسی بھی کمپنیز تو ان کو کروانا ہی پڑے گا اگر بھرتی پوری کربان نہیں ہے تو کسی بھی نہ کسی ایک نہ ایک کمپنی کو تو ٹینڈر دینا ہی پڑے گا ٹھیک ہے تو ٹینڈر سے زیادہ دکت نہیں ہے اب دکت ہے کہ بھائیہ آبیدن پھٹا بڑ کرواؤ اور پرکچھا پھٹا بڑ کرواؤ ہے یعنی جلد سے جلد سب کچھ ہو اور بہت سے ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں جو ابھی خود کو تیار نہیں کر پائے ہیں اس چیز کے لیے میں پتا ہے بھرتی کے لیے ابھی آپ لوگ بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو ابھی خود کو تیار نہیں کر پائے ہیں یہ چیز مان کے چلو تو ابھی خود کو ٹائم ہے تیار کر لو ٹھیک ہے نا اچھا ایک بات اور پوچھی گئی تھی کہ جو ایج ریلیسن والی کہ کیا عمر میں جھوٹ ملے گی یا نہیں ملے گی پانچ سال سے کورونا بجے سے ویگنسی نہیں آئیے تو انہوں نے ساپتا ہے یہ نیمہ والی میں نہیں آتا ہے اسی لیے اس پر ہم لوگ جواب نہیں دے سکتے ٹھیک ہے یہ آدھے اوپر سے ملے گا کہ یہاں دو سال کی چھوٹ دے دو دو سال کی تین سال کی تو تین سال کی ٹھیک ہے دوستو پھلال آئی اوپ آپ لوگ لیے زیادہ اچھا لگیا ہوگا کہ بھئی چلو کچھ تو چر جائیں چلیں کچھ تو ہم کو پتا چلا ایسا تو بہت پہلے سے پتا چلتا ہے آ رہا ہے لیکن میں اب بتا رہا ہوں نا سمیں نزدیک آ رہا ہے تو آپ کو ستر گرینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر بار کہتے نہیں ہے ایک کعوت آپ نے سنی ہوگی جب وہ چلاتا ہے کہ پاپا پاپا سیر آیا ہے نا ایک بار میں مجھا کرتا دو بار میں مجھا کرتا تیسری بار میں آئی جاتا ہے تو ایک جامپل یہاں پہ بھی وہی سیڈ بیٹے گا چلو اب تک چل رہا جو بھی چل رہا لیکن آئی گی تو یہ تو پتا ہے نا سب کو بھی آئی گی تو بردی اب وہ کس ٹائم آئے جائے گی آپ کو بھی یہ بھی جان رکھ اب سمیں نزدیک آ گیا ہے تو بیگنسی آنے والی ہے تو اس کے لیے خود کو تیار کر لو اچھے سے بھائی میں پھر سے بتا دوں آپ کے لیے پچھل لاک پوم میں باونجا چھے سو ننیانوے کے بردی کے سپنے پورے ہوں گے تو اس میں سے اگر آپ ایک فس ہوگے تو کہنا کہیں آپ کے لیے بہت زیادہ خوشی والی اس دن بات ہوگی آپ کے پریبار آپ کے چاہنے والوں کے لیے کہنا کہ سمجھ رہے ہو نا مجھا آئے گا اس دن ٹھیک ہے تو خود کو تیار کر لو ہرانہ آئے ساڑھے چوبیز لاک کو ایسے مان کے چلو اب اس کو آپ کو کیسے ہرانہ آئے یہ آپ کی محنت بتائی گی کچھ دنوں بات ٹھیک ہے اور یہ سب چیز ہونا ہے آپ کی لائٹ میں جس دن پھیل ہوگے نا اس دن روگے بیٹھ کے کمنٹ کروگے جائے گی تو ایسے جو مومنٹس آپ لوگ کمنٹ کروگے نا تو یہ کمنٹس اچھے لگیں گے آپ روتے ہوگے کمنٹس کروگے کہ سر میں یہ نہیں کمپلیٹ کر پایا میں یہ نہیں پڑ پایا اس لیے میرا سیلیکشن نہیں ہو پایا تو آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ کیا بننا چاہتے ہو آپ لوگ گرب سے اپنا کمنٹ کرنا چاہتے ہو یا روکے کرنا چاہتے ہو کہ سر میرا نہیں ہو بھائی ابھی اسے سونچ رکھ کے ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میں کہہ رہا ہوں کھٹ آپ سے دس نمبر پھالتو اس بار لانا تیاری اتنی اچھی کر جاؤ کیونکہ ٹائم بہت ہے میں بہت دن اس کہہ رہا ہوں کہ تیاری پہ لگے رو تیاری بھی لگے رو اگر آپ اتنا بھی کہنے کے بات اگر آپ لوگ کے ابھی ایک سو اسی یا ایک سو نبے نمبر نہیں آرہے جس کے ایک سو اسی نمبر ابھی اس میں بھر رہے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ سیپ ہوگا اس بھرتی میں میں کہہ رہا ہوں گے کیونکہ ایک سو اسی نمبر ابھی کا بننے ایک مطلب ہے ٹھیک ہے نا بھرتی آنے کے بعد وہ بندہ دو سو بیس سے زیادہ جائے گا ٹھیک ہے چاہاں وہ لڑکا چاہاں لڑکی آلتا ویڈ صاحب ابھی کے لیے جو ایک سو ستر اکسی نمبر بڑھ رہے ہیں تو کئی نہ کئی آپ دوسروں سے بہت آگے ہو اتنا مان کے جل ہو ٹھیک ہے کیونکہ ابھی بہت سے 80% بہن بھائی اب اسٹارٹ کریں گ بھرتی آنے کے بعد اور آپ آلرہی بہت آگے ریس مار چکے ہو ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ اور آگے لے کے جانا لسٹ میں اچھے سے نام لانا رنگ اچھی آئے آپ کی ٹھیک ہے دوستو ملتے پلا نیش ویڈیو میں آلتا ویڈ سبھی کے لئے تیاریب لگے رہو ایک جنون کے ساتھ کہ ہاں اس وار ہم کو بردی چاہیے ہی چاہیے چاہو کچھ بھی ہو جائے کہ ہم کو بردی اس وار چاہیے کیونکہ اس کے بعد بھرتی کب آئے گی اس پر ابھی تو کوئی بھی چرچہ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یہ ہی بھرتی ہے یہ ہی لاش مانو چاہو خش مانو یہ ہی موقع آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں نیش ویڈیو چینل نہیں ہے تو سسکرائب کرلو کیونکہ آج سے آپ کا سب کچھ بھائیہ شٹارٹ ہو چکا ہے پھر ٹھیک ہے نا کیونکہ اب یہ ٹائم بچا نہیں ہے آپ کے لئے کہ اب بار بار آپ کو موٹیویٹ کرتے رہے اب موٹیویٹ آپ اپنے خود کے اندر لاؤ کہ ہم کو بردی کیسے چاہیے ٹھیک ہے نا مینس سے چاہیے یا سوتے ہوئے چاہیے یا گھومتے ہوئے چاہیے یا ریل دیکھتے ہوئے چاہیے آپ سبھی کو پتہ جتنا زیادہ اچھے پڑھائی کروگے آپ کا سلیکشن اتنی اچھے سے ہوگا ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں نیش ویڈیو پتہ تک لئے تھینکیو جائے